تو میں نے صرف نام پڑھائی ہے میں ایسی کا بتا سکتا ہوں امسوس کیا ہے اور بزر کی اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی باقی تو تاقیق انہوں نے کیا ہے نا اس کانیڈا والے بغیرت کے بارے میں اس دلے کے بارے میں پنجابی میں دلہ اور اردو میں بڑھوا اس کنزیر کے بارے میں وہ دلہ دلے توجہ بڑھوا بیٹھ جا توجہ دلیہ جنگل ڈاکٹر دیا پترہ پادری پاکستان کے سوشل میڈیا پر ایک شخص جو اپنے آپ کو عاشق رسول کے عنوان سے پہچانوا رہا تھا اور اب اس کے طرفدار اس شخص کو عاشق رسول کے نام سے پہچانوا رہتے ہیں گو کہ ان کی روش بالکل تعلیمات قرآن اور اہل بیت کے خلاف ہے یعنی گندی زبان جی ہیں اور ان کا نام ہے خادم رزوی ان خادم رزوی صاحب کی گالیوں سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان گالیوں کے دوران انہوں نے عربی کا ایک جملہ کہا اور اس جملے کے بعد گالیاں دی ہیں تاہر القادری صاحب کو بعض لوگوں کے ذہن میں شاید سوال آیا ہو کہ گالیوں کے دوران یہ کہنا کہ میں بھی عربی جانتا ہوں مجھے بھی پتا ہے کہ امسس کیا سیغہ ہے یعنی کیا ورڈ ہے اور بزر کے اوپر جو زبر ہے یعنی فتح وہ کیوں ہے تو یہ بعض لوگوں کو عجیب سا لگا ہوگا کہ گالیوں کے دوران غصے کے دوران یہ جملہ انہوں نے کیا کہا آپ لوگوں نے کلپ سماعت فرمایا یہ جو اصل میں جملہ ہے یہ صحیح بخاری میں جن نمبر چار صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ اور حدیث نمبر ہے ٹو سیون تھری ٹو اور یہ تحقیقت ایک گالی والا جملہ ہے کہ جو سلح ہدیبیہ کے وقت جناب ابو بکر نے دی تھی بنو سقیف کے سردار اور وہ گالی یہ تھی اور ترجمہ یہ ہے کہ تُو لات لات جو ایک بُت تھا اصل میں وہ تھا نہیں تھی یعنی وہ دیوی تھی اس کی شرمگاہ کو چوس تو آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے جن نمبر چار صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ حدیث نمبر ٹو سیون تھری ٹو اور یہ طویل حدیث ہے اس کے پھر صفحہ نمبر ہنڈٹ پر نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ کیا بات ہوئی کہ جو جناب ابو بکر کو بری لگی لیکن بات جس نے کہی ان کا نام تھا اروہ ابن مسعود اروہ ابن مسعود نے ایک بات کی جو بالکل ٹھیک بات کی وہ ان لوگوں کا ماضی بھی جانتے تھے اور مستقبل کو دیکھ رہے تھے لہذا انہوں نے کیا کہا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم مارے گئے آپ کے ذریعے سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تو یہ برا ہوگا اور یہ ایک پہلی مثال ہوگی کہ کوئی اپنے قوم قبیلے والوں کو قتل کر دے لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی یعنی ہم آپ پر غالب ہوئے تو میں تو خدا کی قسم تمہارے ساتھیوں کا مو دیکھتا ہوں یہ مختلف جنسوں کے لوگ ہیں یہی کریں گے اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے یعنی یہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے یہی والا موضوع سورہ جمعہ میں بھی ہے کہ جب یہ لحب العاب اور دنیا کی تجارت دیکھتے ہیں تو اس کی جانب دور پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں لیکن قربہ بن مسعود یہ کہنا چاہتے تھے کہ مشکل حالات میں ہی آپ کو چھوڑ دیں گے جس طرح سے یہ لوگ جنگوں میں چھوڑ چھوڑ کے بھاگے واضح سی بات ہے اور بعد اشرف الانبیاء ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آل پر ظلم کیا ان لوگوں نے اور اب اشرف الانبیاء جب آخری وقت میں تھے تو ان لوگوں نے ان کو عذیت دی ان کی توہین کی ان کو حجر اور زیان اور بکواس کی نظبت دی تو بات طوربہ ابن مسعود نے صحیح کہی لیکن ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر اُمْسُسْ بَذَرَ اللَّات تو میں نے صرف نام پڑھائی ہے میں اسی کا بتا سکتا ہوں اُمْسُسْ کیا ہے اور بذر کی اوپر زبر کیوں آئی اور لات کی نیچے زیر کیوں آئی اردو میں کیا ترجمہ ہے اس کا اس پر ابو بکر بولے اُمْسُسْ بَذَرَ اللَّات ابے جا لات بت کی شرمگا چوسلے کیا ہم رسول اللہ کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے تو یہاں سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ اربا ابن مسعود جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہوئے انہوں نے ان کا ماضی بھی دیکھا کس طرح سے یہ احد میں اور دیگر جنگوں میں بھاگے اور ان کے مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک خلوص کا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اصحاب کے بارے میں بتایا اور جن کے بارے میں بتایا ان میں سے ایک فوراً آگ بگولہ ہو گئے کیوں کہ یہ انہی کی اور ان کے جیسوں کی جانے بشارہ تھا اور وہ ناراض ہو گئے فوراً تو یہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو گالیوں کا سلسلہ ہے خادم رزوی صاحب کا یہ انہوں نے یہاں سے سیکھا ہے اور یہ ان کی گالیوں کے درمیان جو عربی کا جملہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ امس اس کیا سیغا ہے اور بزر پر زبر کیوں ہے اس کے معنی یہ ہے اب یہاں پر ہم کوئی ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ لات جیسے ہم نے پہلے بتایا لات اور عزہ اور منات یہ دیویاں تھی بت یعنی مذکر نہیں تھے ہم جب اردو میں کہتے ہیں بت تو وہ بت ہو بھی سکتا ہے اور سکتی بھی ہے لہذا زیادہ مناسب جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ دیویاں تھی مونس بت تھے اسی لئے انہوں نے جب کہا امسس بزر اللات تو بزر کہتے ہیں خواتین کی شرمگاہ کو اور انہوں نے کہا کہ وہ یعنی اپنے بت کی اب یہ جو لات ہے یہ در حقیقت بنو سقیف کا بت تھا کہ جو خان کعبہ کے اردگرد علاقے میں رکھا ہوا تھا اب کیونکہ یہ بنو سقیف سے تھے تو جناب ابو بکر میں ان کو جو گالی دی وہ انہیں کی بت کی مناسبت سے تھے یہ واقعہ ہے سلح حدیبیہ کا اس کے بعد وقت گزرا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے اب یہ بنو سقیف سے تھے تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ اروہ بن مسعود کے بیٹے تھے ابی مرہ ابی مرہ کی بیٹین تھی لیلہ اور حضرت لیلہ کی شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے اور ان سے فرزند ہوئے حضرت علی اکبر یعنی یہ اروہ بن مسعود حضرت علی اکبر کے نانا یعنی ابو مرہ کے والد ہیں یعنی پر نانا اور ابی مرہ کے یعنی حضرت علی اکبر کے نانا کے سگے چچازاد بھائی تھے جناب مختار سقفی پس یہ اسی خاندان اب جانے توجہ دلائیں کہ یہ بعد میں انتہائی بائیمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قربت رکھنے والے اصحاب میں شامل ہوئے اب ہم بتاتے چلیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین اصحاب میں شامل ہوئے اور ان کی ایک فضیلت ہے کہ جو حدیث اہل سنت میں بھی نقل ہوئی اور وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اروہ ابن مسعود سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور شب مہراج یا سب اسرہ جب میری انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے اروہ ابن مسعود کو دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے لہذا اس کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے المسند لئمام احمد ابن محمد ابن حنبل اور جز ہے نو اور صفحہ نمبر ہے فائیو سیون ای تو حدیث نمبر ہے ون زیرو سیون سیون فور اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ جب بیت المقدس میں میری شب اسرہ ملاقات ہوئی انبیاء سے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے پایا کہ وہ سب سے زیادہ شبی تھے حضرت اروہ ابن مسعود سے یہی والا موضوع ہے من مرویات امام احمد ابن حنبل فی التفسیر میں اور صفحہ نمبر ہے چالس اور حدیث نمبر ہے سکسٹی سون اور یہی والا موضوع ہے بحر زخار میں کہ جو معروف ہے مسند بزاس کے نام سے اور صفحہ نمبر ہے ٹو فورٹی ون اور حدیث نمبر ہے ایٹ سکس ایٹ نائن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ شب مہراج یلیلہ اسرہ میں میری جب انبیاء سے ملاقات ہوئی تو میں نے پایا کہ اروہ ابن مسعود سب سے زیادہ شباحت رکھتے ہیں دفعہ گفتگو چلی خادم رزوی صاحب کی کہ وہ توجیحات پیش کرتے تھے اپنی گالیوں کے بارے میں کہ وہ قرآن میں بھی گالیاں ہیں اور ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ کو بھی نزوت دیتے تھے تو وہ تو ہم نہیں مانتے ہاں البتہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن گالیوں کا وہ استعمال کر رہے تھے ان میں سے ایک گالی کہ جو عموماً ترجمہ ہو کے لوگوں کے سامنے نہیں آ پائی وہ وہ گالی تھی اصحاب میں شامل ہوئے اور ان کا نام تھا اروہ ابن مسود انہیں یہ جملہ کہا تھا انسس بزرالات یعنی جو بخاری میں ترجمہ کیا ہے اب ایجا بتلات کی شرمگاہ چوسلے دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور قرب اتا فرمائیں اور اتوفیق اتا فرمائیں کہ وہ جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اور ان کے بعد ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور خصوصاً ان کے آخر وقت اس طرح سے ان کو عذیت دی گئی اور ان کو حجر اور حزیان اور بکباس کے نسبت دی گئی یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ بہکی ہوئی اور ماز اللہ ماز اللہ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین